اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا دیکھیں میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو اپنی قوم کو ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے پچیس میں سے شروع ہوا ہے یعنی ایک سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں دیکھا ہماری میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جب ہم نے عورتوں کو بڑی بوری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کے اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہوا پچیس میں کو دروازوں توڑ کے گھروں میں خوز گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دواری اگر انہوں نے نافکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کو گئیوں کو اٹھا کے لے گئے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی ہیں میں مانو ہی نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہاں گھروں میں گھوسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہو اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک پلان تھا لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈیپ پولٹسائز کیا جائے آدھی عبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں جو خاوت ہیں جو باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پرامن اتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کہیں آپ گھر بیٹھنے آپ آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کر دی اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پچاس فیصد اپنی عبادی کو پولٹسائی باہر رکھتے ہیں تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی فیملیز پڑے لکھے لوگ غریب سے پردہ دار خواتین سے انگلیش میڈیم ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئی ہیں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئی ہیں اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہ ہی اپنے حقوق لیتا ہے وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لئے پندرہ بیس پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہی جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کون آئے کون جائے یعنی لوگ ڈیپ پولٹسائز ہو جاتے اب ہماری تاریخ کیا ہے پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے آدھا وقت دو خاندانوں نے کی ہے اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈیپ پولٹسائز ہو جائیں کہ پولٹس بہت بری چیز ہے لوگ پولٹسائز ہیں اور وہ اس یہ چاہتے تھے کہ جب ایک ایک لوگ ڈیپ پولٹسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے یعنی کوئی نائنصاف ہی ہو کوئی حقوق یا ان کو فکر نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے اب یہ وہی فیضہ آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایولوشن سے ہمارا ملک آگے پڑھنا شروع ہوا ہم نے ایک ایک بہت بڑی مومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز مومنٹ وکیل جب ازاد عدلیہ کے لیے نکلے میں جیل میں گیا ہم نے سب نے شرکت کی وہ پہلی دفعہ پڑے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی اور ازاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدر پاور ہوتی تھی جو حکومت ہوتی اس کے ساتھ چلتی تھی اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیں تھی آئین توڑنے کا اس لئے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی ازادی دیکھیں پہلے یہ سمجھ ہے جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آپ کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ ملکی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کوئی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سارا جو ویسٹن یورپ تھا وہاں جمہوریت آگئی صرف سپین میں نہیں آئی وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی پچاس سال کے بعد دیکھیں ان کے سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گئے خوشحال ہو گئے اور سپین پیچھے حالانکہ سپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا تو جمہوریت آزادی خوشحالی یہ سب ساتھ چلتے ہیں لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہیں انصاف کا مطلب ہے کہ جب آئے ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں وہ ہی جمہوریت آتی ہے ہمیں خوشحالی آتی ہے تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں آزاد عدلیہ کی مومنٹ ہوئی عدلیہ آزاد ہو گئی عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کری گئے ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے میرے سارے تین سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹیفیرنس کیو مکمل طور پہ میڈیا آزاد ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے طور پہ تھا اسی فیصد تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا میں دنیا نے اکنالیج کیا پاکستان کے جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا ٹاپ تین دنیا میں ملک تھے دنیا نے ہمارے حساس پروگرام کو اکنالیج کیا دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ محولیات کے پر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے جو بلینٹری سونامی جس کو کہتے ہیں دنیا نے مانا اس کو بورس جانسن نے جو برطانیہ پرائم منسٹر یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے پچاس سال کے بعد تو وہ حکومت جو اپنے ملک کی اکانومی کو بھی لاکے کھڑا کر دیا اور چھے اشاریہ ایک فیصد کوئی کہتا ہے پانچ فیصد یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی ذرا اٹھا کے دیکھنے اخبار آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی مارے خواہر تین لانگ مارچز ہوئی ایک بتائیں کہ کسی کوئی ایف آئی آر کاٹی کسی کوئی کوئی گھروں میں گز کی کوئی روکنے کی کوشش کی تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ پچیس مارچ کے بعد یہ پلان کیا ہوا تھا یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے